ہیومن سٹمک انسانی پیٹ یہ بارہ انچ لمبا ہوتا ہے اور چھے انچ وائیڈ ہوتا ہے اس کی کپیسٹی ایک لیٹر کھانا اس میں آ سکتا ہے لیکن اگر ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں تو اس کی کپیسٹی تین سے چار لیٹر تک بڑھ جاتی ہے دنیا میں ہر پانچ میں سے تین افراد کو مہینے میں دو تین دفعہ پیٹ کے یا پوری گٹ کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس میں ساٹھ فیصد لوگ ڈاکٹر کی رائے نہیں لیتے پیٹ خراب ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کھانا خراب تھا یا کھانا خراب انداز سے کھایا گیا اس کو کھانے کا انداز ٹھیک نہیں تھا دیکھئے اگر کھانا خراب ہے پھر تو جس جس نے کھایا اس کو فوڈ پویزننگ وومیٹنگ موشن یا دونوں اس طرح کی بیماریاں ہونی چاہیے لیکن اگر کھانا وہی تھا اور صرف ایک بندے کا پیٹ خراب ہوا پھر دیکھا جائے گا اس کا انداز کیا تھا آؤٹ آف روٹین کھایا وہ اس ٹائم پر کھاتا نہیں تھا بنج ایٹنگ کی بہت زیادہ کھایا چلتے پھرتے کھایا پیٹرن آف ایٹنگ کیا تھا جب آپ اس کو موں میں ڈالتے ہیں داتوں سے اچھی طرح اس کو پیسنا بھی ہوتا ہے اور تھوک سے اس کو ملانا ہوتا ہے اور یہ جو پانی پینے کا کہا جاتا ہے کھانے کے دوران یہ بھی بہت قیمتی ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانی پینے سے کھانا حلق سے نیچے اترے گا بلکہ کھانے نے جسم میں جتنا سفر تیہ کرنا ہے اس سارے سفر کو یہ پانی آسان کرتا ہے اور یہ سفر کوئی فٹوں میں نہیں ہے میٹروں میں ہے اٹھارہ فٹ کی تو صرف چھوٹی آنٹ ہوتی ہے اور یہ کھانے کا سفر اگر تیز ہوگا تو موشن لگ جائیں گے ڈائریا ہو جائے گا اور یہی کھانے کا سفر اگر آہستہ ہوگا تو ہو سکتا ہے قبض ہو جائے اور وجہات میں یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا ایکسپائر تھا کھانا صحیح درجہ حرارت پر پکایا نہیں گیا کچھا رہ گیا جس پانی سے کھانے کو دھویا گیا وہ پانی ٹھیک نہیں تھا سبزیوں اور پھنوں کو صحیح واش نہیں کیا گیا یعنی کھانا جو آپ کھاتے ہیں یا تو وہ بہترین دوائی کی طرح آپ کے جسم میں جا کے اثر کر رہا ہے یا وہ سلو پویزن آہستہ آہستہ آپ کو خراب کر رہا ہے اور حالات اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم صحیح کھانا کھائیں یعنی ہم جنگ فوٹ الٹا پلٹا اتنا زیادہ کھاتے ہیں اور یہ سب کچھ باری ذات میں ہماری زندگی میں اتنا زیادہ داخل ہو چکا ہے کہ اگر ہم صحیح کھانا کھائیں یعنی روٹی گھر کا سالن وغیرہ تو ہم سمجھتے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو صدیوں سے جن کو کھانا کہا جاتا رہا ہے تو انسانی جسم میں کھانے کا جو پورا نظام ہے جس کو گٹ کے نال کہا جاتا ہے یعنی مو ہے پہلے اس کے بعد پھر کھانے کی نالی ہے پیٹ ہے چھوٹی آنت ہے بڑی آنت ہے یہ سب جگہوں پر کھانے کا مکمل پروسس ہونا ضروری ہے اب چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جہاں جہاں کھانا جا رہا ہے اس مشین کا جو کام ہے وہ ضروری ہونا چاہیے جیسے مو میں گیا تو یہاں پہ اس کھانے نے پسنا ہے داتوں سے تھوکنے ملنا ہے پھر اندر جائے گا کوئی آرگن بائی پاس نہ ہو یاد رکھیں جتنا کھانا کھانا ضروری ہے اتنا اسے جسم سے باہر پروپرلی نکالنا بھی ضروری ہے اور یہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کی صرف فارورڈ موومنٹ ہے بیک ورڈ نہیں ہے یعنی اس کھانے نے آگے ہی جانا ہے پیچھے نہیں آئے گا اور اگر یہ پیچھے آیا تو پھر نقصان ہوگا نوزیہ ہوتا ہے الٹی سی فیل ہوتی ہے متلی ہوتی ہے سینہ جلتا ہے ہارڈ برننگ سینسیشن آتی ہے ایسیڈ ریفلکس ہوتا ہے تو اس کو واپس نہیں آنا چاہیے سیدھا ہی جانا چاہیے اور جو پیٹ کے امراض کے مریض ایمرجنسی میں رپورٹ ہوتے ہیں ان میں ایک تو وومٹ ہو رہی ہے بلیڈنگ کے ساتھ یعنی خون کی الٹی آ رہی ہے انڈوسکوپی وغیرہ ہوتی ہے یا بہت زیادہ موشن ہے اور ساتھ الٹی ہے یاد رکھیں ایکسیسیو موشن ان وومٹنگ اس کا سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کدھ نہیں یعنی گردہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے یعنی گیل بلیڈر پتہ اس میں پتری ہو گئی ہے یا پینکریاز لب لبا میں کوئی خرابی ہے اپینڈکس ہو گئی ہے یا پیٹ کے اپنے مسلز کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے جیسے ہاتھوں کو اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کریں ہاتھ کے مسل میں درد ہو جاتی ہے اسی طریقے سے پیٹ کو بھی بہت زیادہ استعمال میں رہے گا میکینیکل مومنٹ ہوگی اس میں بھی درد ہو سکتی ہے تو علاج میں سب سے پہلے حدیث پاک میں جو ہمیں وان بھئی تھری کا فارمولا ملتا ہے کہ ایک بٹا تین کھانا ایک بٹا تین پانی اور ایک بٹا تین پیٹ کو خالی رکھنا ہے یہ بہترین ہے جب بھی کھانا کا اسے یاد رکھیں اور کھانا کھاتے ہوئے یہ تیہ کر لیں کہ اب جو نوالہ میں اٹھا کے کھانے لگاؤں یہ آخری نوالہ ہوگا اس کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں نمبر دو ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا پھل کھانے سے آدھا گھنٹہ پھیلے کھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غزائیں ان کو ضرور استعمال کریں ان میں قدود تربوز گوشت کھجور دودھ زیتون شہد جوکی روٹی سرکہ بغیرہ شامل ہے اور پھر چبا کر کھائیں آہستہ کھائیں پوری توجہ کھانے پہ رکھیں تحقیقات کے مطابق ایک نوالے کو کم از کم 32 ٹائمز دفعہ چبانا چاہیے داتوں سے اگر تربوز جیسی چیز ہے تو 10-12 دفعہ چبا لیں اگر گوشت ہے تو اس کو پھر 40 سے زیادہ دفعہ چبانا چاہیے ورنہ یہ پیٹ میں جا کے دائجیشن میں پرابلم کر سکتا ہے جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو کچھ کھانے ایسے ہیں جو علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے شہد اور زیتون وغیرہ کے بارے میں آتا ہے لیکن عام طور پر کھانا یہ پرونٹیو میجر ہے یعنی حفاظتی تدابیر ہے کہ یہ کھانے کھائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے ان میں سب سے پہلے پرو بیارٹکس ہے پرو بیارٹکس یہ فرنڈلی جراسیم ہے یعنی دوست بیکٹیریاز ہیں جو پیٹ میں جا کے بیکٹیریاز کی نشہ نمہ کو تیز کرتے ہیں اور نظام انہزام کو بہتر کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین وہ یوگرٹ ہے یعنی دہی ہے فائبر رچ فوڈ وہ کھانے جن میں فائبر ہے پیٹ کے لیے ایکسیلنٹ ہے ان میں سبزیاں اور پھل شامل ہیں جن میں سیب، کیلا، ناشپتی، گاجر اہم ترین سٹے ہائیڈریٹڈ پانی زیادہ پینے پانی زیادہ پینے سے پیٹ ٹھیک رہتا ہے مینج سٹریس آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں ایکسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں پیٹ بڑھاوہ کم نہیں ہوتا باقی پورا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بڑھاوہ پیٹ یہ سٹریس کی وجہ سے ہے ٹینشن کی وجہ سے پیٹ بڑھتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں پیٹ ٹھیک رہے اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ رکھیں اور یہ بات بہت زیادہ نوٹیسیبل ہے کہ جب بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے پیٹ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے ایکسرسائز ضرور کریں صحیح نید لیں انٹی بارٹک دبائیاں یہ بھی پیٹ خراب کرتی ہیں اور پیٹ میں موجود دوست بیکٹیریاس کو بھی ختم کرتی ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں لینی پٹر فوڈ یعنی کڑوے جو چیزیں ہوتی ہیں کریلے وغیرہ اس کو بھی زیادہ استعمال کریں پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہے بہرحال پیٹ کا ٹھیک رہنا انسانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے جو باتیں سکھائی گئیں ان پر عمل کیجئے اور کسی بھی علاج کی صورت میں مسترد ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے